اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلی روایت اسے امام بزار نے المسند میں روایت کیا ہے امام طبرانی نے بھی اسے روایت کیا ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت آتی ہے کہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا معاملہ ہوا یعنی اس دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد عالم برزخ میں ان کا کیا معاملہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کو جنت کی نہروں میں سے ایک نہر پر دیکھا ہے وہ وہاں ایک باس کے گھر میں ہیں بیمبوز جس کو آپ کہتے ہیں نا اردو میں اب سارے انگریزی میں اس کو اردو میں باس کہتے ہیں بیمبوز یا باس کے گھر میں ہیں اس گھر میں نہ شور ہے نہ کوئی رنجو علم ہے اب جب ہم باس سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ دنیا والے باس آتے ہیں بیمبوز آتے ہیں تو اب ذہن میں شمار ہوتا ہے کہ جنت میں باس کا گھر ایک ہوتا ہے نا دماغ میں اشکال آتا ہے انسان کے اس کی وضاعت اگلی روایت میں ہوگی حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت میں تو اب یہ خیال رکھیں کہ ہم جنت کی بات کر رہے ہیں عالم برزخ کی جو جنت ہے اس کی بات کر رہے ہیں دنیا والا معاملہ نہیں ہے تو ہر چیز جنت کی جنت کے مطابق ہوگی اور جنت کا حال کیا ہے کہ نہ اس چیز کے بارے میں کسی ذہن میں کوئی فہم ہے نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال پوچھا کہ میری امہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات کے بعد کہاں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ایک باس کے گھر میں نہایت آرام اور سکون سے ہیں اور ان کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام بھی ہیں اور ان کے ساتھ فیرون کی بیوی آسیہ علیہ السلام بھی ہیں تو حضرت فاطمہ تو زہرہ نے پوچھا کہ کیا اسی طرح کے باس کے وہ مکان میں ہیں جیسا کہ ہمارے ہاں یہ بیمبوس کے مکان ہوتے ہیں باس کے مکان ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ وہ دوسری ہی چیز ہے وہ باس ایسا ہے کہ موتی اور یاقوت سے پرویا ہوا بڑا عجیب باس ہے اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے اس لئے میں نے آپ سے فرمایا کہ ہم جب ایک روایت میں کوئی الفاظ دیکھتے ہیں تو ہم اس کو دنیا کی چیزوں پر محمول کرتے ہیں کہ دنیا میں جیسے معاملات ہیں شاید وہاں پر بھی ایسے معاملات ہوں گے وہاں کے معاملات ہی جدہ گانہ ہیں اس لئے یہ روایت اور دو روایت دونوں میں لاکر بات سمجھ میں آتی ہے ایک روایت میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فیرون کی بیوی آسیہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک گھر میں ہیں برزخ میں اور اس روایت میں تیسری حضرت مریم کا بھی ذکر آ گیا تو تینوں کا ذکر آ گیا اور ایک اور روایت سیرت النبی میں میں نے آپ سے ذکر کی تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے ان کے مرض الوفات میں ان کی جنت میں سوکنوں کا ذکر کیا تھا جس میں حضرت آسیہ اور حضرت مریم کا ذکر تھا کہ یہ تمہاری جنت میں یہ بھی میری ازواج میں داخل ہوں گی ان کے علاوہ جو دنیا میں میری ازواج ہوں ان کے علاوہ یہ بھی میری ازواج میں داخل ہوں گی تو ان سے بھی اللہ تعالی شادی فرما کہ ان کو یہ عزاز عطا فرمائے گا تو اس لیے عالم برزخ میں بھی انہیں ایک ہی جگہ اللہ نے سکونت دی ہے کیونکہ یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں داخل ہوں گی حضرت مریم اور حضرت آسیہ حضرت ختیجہ اور جو دیگر ازواج جن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی جو مہات المومنین ہیں تو سوال ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ حضرت مریم سے حضور کی شادی کیسے ہو سکتی ہے جبکہ حضور نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بھائی کہا تو حضور نے تو دینی بھائی نبوت میں بھائی کہا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ حقیقی بھائی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء بھائی ہیں کیونکہ اس کی مثال ایسی ہے مثال کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص اگر اپنے ایک دوست کو کہتا ہے کہ بھائی یہ میرا بھائی ہے یعنی اتنا قریبی دوست ہے کہ یہ میرا بھائی ہے اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ اب اس دوست کی بہن اس پر حرام ہو گئی اس بہن سے کبھی شادی نہیں ہو سکتی اس طرح تو معاملہ نہیں ہے نا تو اسی طرح ہے یہ معاملہ اس کو سمجھانے کے لیے میں نے مثال دیئے تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے کیونکہ لوگ پھر ایک فاہم ہوتی ہے لوگوں کی وہ اس کے مطابق ہی سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو اینی وے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ایک اشتادات آج آپ کے ساتھ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مطالق عالم برزخ یعنی برزخ کی زندگی سے مطالق میں نے آج شیئر کرنے تھے انشاءاللہ تعالی بعض واقعات اور کچھ اور واقعات مختلف اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات عالم برزخ کے کچھ آپ سے شیئر کروں گا بہت زبردست واقعات ہیں اور بزرگان دین نے انہیں کتابوں میں جمع بھی فرمایا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھ ساتھ قدری